اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے فینلی لیوری بل کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے ایڈیٹ ماسٹر پروجیکٹ ہے اس میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے یوزر ریجسٹر ہونا چاہیے اور لوگن کرنا چاہیے بعد میں وہ پیڈی ایف ایڈیٹنگ ٹول آ جاتی ہیں جس میں ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے وہ اینوٹیشن ایڈ کر سکتا ہے پیڈی ایف کو مرج کر سکتا ہے سپلٹ کر سکتا ہے اور پیج روٹیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے allow user to save downloaded edited PDF پھر فورٹو ایڈیٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے یوزر اپلوڈ کر سکتا ہے فورٹو ایڈیٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اس میں کروپنگ کا ٹول آ جانا چاہیے آپ کے پاس ری سائز کا آ جانا چاہیے ایڈنگ ٹیکسٹ اور ایمیجز ٹھیک ہے فیلٹرنگ کا آنا چاہیے بیک گراؤنڈ ریموور اور بیسک ریٹیچنگ کا بھی آپ کے پاس فیلٹر آنا چاہیے فائل فارمیٹ ہے اس میں جی پی جی سے پی این جی میں بھی کنوائٹ ہونا چاہیے اور کامن فائل فارمیٹ بھی آپ کے پاس یہاں پہ آنی چاہیے کلاوڈ سٹوریج ہے انٹیگریشن یہ ہمارے پاس کلاوڈ سٹوریج کی انٹیگریشن یہاں پہ نہیں ہو پائی ہے ٹھیک ہے اور کلاوڈ سٹوریج سے ہی ہمارا تھا اور جب یہ پانچویں ہماری ریکائرمنٹ فلفل نہیں ہے تو چھٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے باقی پروفائل وغیرہ ہے اور پوش نیٹفیکیشن وغیرہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس ہیں پڑے ٹھیک ہے ج بس دو ریکائرمنٹ ہی ہمارے پاس مسنگ ہے ہم نے آپ کو کوڈ دیا ہوگا کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو انزپ کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ آپ کے پاس ہوگا آپ نے اس کو رن کروانا ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلسٹوڈے کوڈ کے اندر اس کو کیسے اوپن کرنا ہے اور پائی تھن رن سرور کے کمانڈ کے ذریعے آپ نے اس کو رن کروانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم شارٹکوٹ میتھج سے میں اس کو رن کرواتا ہوں تو کچھ اس طرح کا آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہ ایک طرح کا سائن شو کر رہا ہے کیونکہ اس میں ہماری دو لیبریریز یوز ہوئی پڑی ہیں پائی پی ایف پی ڈی ایف اور ایف پی ڈی ایف ٹو ٹھیک ہے ایک ہی سسٹم میں دونوں لیبریریز وہ کہتا ہے کہ انسٹال نہیں ہو سکتی لیکن ہم نے کی ہوئی ہیں پروجیکٹ کے لیے کیونکہ دونوں لیبریریز کو کہیں نہ کہیں پہ ہم نے یوز کیا ہوا ہے یہ آپ کا انٹر فیس تھا یہ پروٹو ٹائپ سے ہی ہم نے اٹھایا ہے آپ نے اس کو لاغ کہنا میں یہاں پہ بھی یو بی ڈی 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 ڈو ٹو یہاں پہ وی ڈی 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 ڈڈ کوم ہمارے پاس ہوگیا یہاں پہ ہم پاسوارڈ دیتے ہیں اور یہاں پہ کنفرم پاسورڈ بھی ہم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ریجسٹر کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو یہ ہمارا یوزر ریجسٹر ہو جائے گا کنفرمیشن یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے تھوڑا بیک اینڈ پہ جا کے اگر دیکھیں تو یہاں پہ آ جائے گا سارا کام اب یہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو دوبارہ سے ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو یوزر ہمارا یہاں پہ ریجسٹر ہو کے آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سب سے پہلے پی ڈی ایف کو اپلوڈ کرنے کا آپشن دے گا اپڈیٹ پروفائل یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں چین پاسورڈ کر سکتے ہیں ایمیجز وغیرہ کو بھی یہاں پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے پہلے سے ایمیجز اگر ڈال لے ہوئے تو وہ دیکھ سکتے ہیں ایمیجز ٹو پی ڈی ایف میں بھی کنوائڈ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نوٹیفکیشن وغیرہ اگر ایڈمن نے ڈال لے ہوئے تو یہاں پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن اب کیسے یہاں پہ ڈالیں گے آپ نے وہی لنک جو ویب سائٹ کے لئے آپ نے کوپی کیا تھا یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے راہے وان فیوہ سیوننی اور ماہی ایڈمن ٹھیک ہے یہاں پہ اب جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ لے مورپس ایڈمن ہوگا پاسورڈ آنگ ہوگا آپ نے اس کو لاؤگ ان کرنا ہے اور یہاں پہ نوٹیفکیشن پہ جاکے نا یہاں پہ ایڈ نوٹیفکیشن کرنا ہے آپ نے طیق ہے ابھی کے لئے میں اس کو ایسے ہی کر رہا ہوں یائم sniper تو سیف کریں گے یہاں پہ آپ ریفریش کریں ایک بار تو یہ نوٹفکیشن وہ ہمارا آگیا ہے ٹھیک ہے خیر ہمارا کام اتنا نوٹفکیشن میں نہیں ہے پی ڈی ایف اور فائل ایڈیٹنگ میں ہے تو یہاں سے میں ایڈی ایف پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی پی ڈی ایف میں لے لیتا ہوں چھوٹا پی ڈی ایف یہاں سے لیتی ہے اگر میرے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اپلوڈ ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ اپلوڈڈ پی ڈی ایف ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم ان کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ایک ہی ہمارے پاس پی ڈی ایف اگر ہم دوسرا پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کریں تو دو پی ڈی ایف کو ہم مرج کر سکتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی ہم یہاں سے کوئی اور پی ڈی ایف لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپلوڈ ہو گیا ہمارے پاس اب دونوں کو ایڈٹ کرتے ہیں فرض کریں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دونوں جو پی ڈی ایف ہیں وہ مرج ہو جائیں تو یہاں پہ اپنے سیلیکٹ کرنا ہے مرج پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے یہ پی ڈی ایف مرج ہو جائیں گے اور یہاں سے مرج پی ڈی ایف انڈر سکور 3 کے نیم سے آپ کا ایک نیو پی ڈی ایف یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ دو پی ڈی ایف ہمارے کس طرح سے مرج ہوئے ہیں مرج پی ڈی ایف 3 تو یہ دو ہمارے پاس پی ڈی ایف تھے اوپر والے پی ڈی ایف تھا اور نیچے والے پی ڈی ایف اس سے نیچے آئے گا مرج ہو کے ہمارے پاس یہ نیچے والا تھا ٹیسٹ کیسز والا جو ہم نے ڈالا تھا تو یہ دونوں پیجز ہمارے پاس مرج ہو کے آگئے ہیں دوسری جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی سپلیٹ کرنا تھا آپ نے پی ڈی ایف کو روٹیٹ پی ڈی ایف کرنا تھا ہم روٹیٹ پر کلک کرتے ہیں تو کس پیج کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے پی ڈی ایف کو تو یہ ٹیسٹ کیسز والا میں روٹیٹ کرتا ہوں کون سا اینگل آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی ہے وان ایٹی ہے ٹو سیونٹی ہے تو میں ٹو سیونٹی کا اینگل دیتا ہوں یہاں پہ روٹیٹ پی ڈی ایف پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا پی ڈی ایف روٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جو پی ڈی ایف کا نیم ہے وہ ہے کار میچ انڈرسکوٹ ٹیسٹ انڈرسکوٹ روٹیٹڈ یہاں پہ یہ والا ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پی ڈی ایف ہمارا روٹیٹ ہو گیا ہے جیسے کہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس کے بعد ہمارا تھا جی اس کو ہم بیک کرتے ہیں سپلیٹ پی ڈی ایف بھی تھا کہ اس پی ڈی ایف کو اپنے سپلیٹ کرنا ہے تو میں اس کو سپلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا سپلیٹ انڈرسکوٹ پی ڈی ایف انڈرسکوٹ ٹو کی ایک زیب فائل ہمارے پاس بن جائے گی تو یہاں پہ ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سپلیٹ کا مطلب ہے کہ ہر ایک پیج کو ہم نے سپلیٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ چار پیجز ہمارے پاس سپلیٹ ہو کے آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ الگ الگ پیج ہوگا اس کے بعد بیک کرتے ہیں ہم اس کو ایڈ ٹو ٹیکس کرتے ہیں ٹیکس ٹو پی ڈی ایف یہاں پہ جو بھی ٹیکس لکھیں گے آپ کا وہ بھی ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ پی ڈی ایف تو ایمیج بھی آپ کنوائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کنوائٹ تو ایمیج میں کرتا ہوں یہاں پہ مجھ سے آپ کا ایک ایرر آ رہا ہوگا پوپلر کا وہ میں نے آپ کو پاتھ بتا دیا تھا ٹیک ہے یہ کنوائٹڈ ارنسکور ایمجز ارنسکور ٹو کے نیم سے ایک ہمارے زی فائل بنی ہوگی تو اس کے اندر ہماری یہ ایمیجز ہیں اسی پی ڈی ایف کے ٹھیک ہے ابھی ہم اوپن کریں اگر اس کو تو یہ بھی ہمارے پاس اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے وہی پی ڈی ایف ایز این ایمیج ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس تھی ایمیجز کو ایڈیٹ کرنے کی تو ہم ایک ایمیج یہاں پہ ڈال لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر میرے پاس کوئی ایمیج پڑی ہوئی ہے یہ والی ہمارے پاس ایمیج ہے ٹھیک ہے اپلوڈ کرتے ہم تو ایمیج ہماری اپلوڈ ہو جائے گی ایڈیٹیور ایمیج میں ہم جاتے ہیں ویو کرتے ہیں ایمیج کو ٹھیک ہے یہ ہماری ایمیج تھی اس کو ایڈیٹ کرتے ہی ہم ایڈیٹ میں ہمارے پاس تھا کہ آپ نے اس کو برائٹنیس اس کی چینج کرنی ہے شارپنیس جو کلر وغیرہ تھے کنٹراسٹ اس کا کرنا ہے آپ نے کروپ کہاں پہ کرنا ہے یہ کروپ کے اپشن آ جائیں گے آپ کے پاس ری سائز بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹ ایمیج کو ٹھیک ہے بیک کرتے ہم اس کو ریموو بیک گراؤنڈ بھی اس کا کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایمیج کوئی مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا تو ہمارے پاس دوسری ایمیج میرے پاس ایک پڑی ہوگی اس کا ہم ایمیج کا بیک گراؤنڈ بھی ریموو کر لیتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھیں اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو اس کے پچھلے والا جتنا بھی ہمارا ایمیج کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے پیچھے وہ ریموو کر کے ہمیں دے دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ایمیج ٹو پی ڈی ایف کا آپ کے پاس اس کو کنوائر ٹو پی ڈی ایف کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی یہ ایر ایر اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کنوائر ٹو پی ڈی ایف کرنا ہے آپ نے تو یہ جو ایمیج ہے آپ کی پی ڈی ایف کے طور پر کنوائر ٹو جائے گی کنوائر ٹیڈ ایمیج انڈرسکور ٹو کے نیم سے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ کے اندر ہوگی آپ کی کنوائر ٹیڈ ایمیج انڈرسکور ٹو یہ والی ہے ٹھیک ہے وہی ایمیج ابھی ہمارا پی ڈی ایف کنوائر ٹھو گیا تو اوہرحال ہماری ساری کی ساری ریکوائرمنٹس فلفل ہو رہی ہیں جسٹ وہ فائل شیئرنگ والی ہماری نہیں ریکوائرمنٹ فلفل تو یہ آپ کا پروجیکٹ تھا ویڈیو چلے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو اللہ حافظ